اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ پیزا رو کیسے دیا کی جاتی ہے اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور منہ لوگ اس میں بہت سے غلطیاں کا جاتے ہیں تو آج میں آپ کو یہ طریقہ سکھاؤں گی آپ نے اس طریقے کو سکھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آئیے آپ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے آپ کا پانی لیا ہے آف کپ پانی جو ہم نے لیا ہوئے یہ نیم گرم ہے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی ہی لینا ہے بلکل ٹھنڈا پانی نہیں لینا اور دوسرے نمبر پہ جو ہم نے لیا ہوئے وہ دودھ ہے آف کپ دودھ ہم نے لیا اور دودھ بھی ہمیں نیم گرم ہی چاہیے تو آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ ہم نے جو بھی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے تو آپ نے وہ فریج کی نہیں لیا نہیں بلکہ تو آسا چیزیں ہوں تو سب سے پہلے اب ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے تو دو کپ میں نے میدہ لیا ہوئے میدہ کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے کیونکہ اس میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں انچانے اس کو ہم نے استعمال نہیں کر سکتے اب اس میں ہم وان ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے اپنے تمام چیزوں کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور یہ ہی اسٹ ہے دو ٹیبل سبون یہ آپ کو مارکیٹ سے بہت ہی آسانی سے مل سکتے ہیں کسی بھی آپ سٹور سے خرید سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی آپ کو مل جائے گا اب ہم نے انتماعات کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو ٹیبل سبون ہم اس میں مکھن ایڈ کر رہے ہیں مکھن کو بھی اب اس میں ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ایک عدد ہم نے انڈا لیا ہوئے انڈا آپ چاہیں تو دیسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں فال میں بھی تو جو ملزی ہوں آپ کے پاس تو آپ نے اس میں کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنے ایک سا لوگ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز سکیپ کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم سروں اچھے سے تیار نہیں ہوا تو آپ نے اس میں تمام چیزیں جو ہیں ان کو اچھے سے ایڈ کر لینا ہے آپ نے انڈا بھی سکیپ نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس یعنی کہ خمیر کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا ایک سا لوگ ان چیزوں کو سکیپ کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اچھے سے تیار نہیں ہوا پھر اب ہم اس میں یہ دودھ ملہ پانی جو ہے یہ ایڈ کر رہے ہیں اور ہم نے اس کو آہستہ سے حرام رہا ہم سے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر یہ زیادہ چلا گیا تو آٹا جو ہوگا وہ پتل ہو جائے گا وہ ہماری خراب ہو جائے گی اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے سے یہ حل ہو جائے تو اب ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے حل کر لینا ہے تمام تو یہ اچھے سے گون چکے ہیں اب ہم نے اس پر آئی لگا لینا ہے جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں پر آئی لگایا آئی لگا کر پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو گوندنے لگ جانا ہے تاکہ جو آئی لے وہ اس میں اچھے سے ہاں لو جائے دیکھئے جس طریقے سے میں ہاتھوں کی مدد سے کر رہی ہوں آپ نے بلکل اسی طریقے سے کرنا ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پر آئی لگا کے اسے گوندنے لگ جانا ہے تو ایک سو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ایسے ہی اوپر اوپر سے تھوڑا بہت لگا دیتے ہیں تو اس سے ہماری ڈوج ہوگی وہ اچھی تیار نہیں ہوگی تو آپ نے اس کو اچھے سے گوند لینا ہے جیسا کہ میں گوند نہیں ہوں دو سے تین منٹ آپ اچھے سے اسے گوند لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سے آئی لگا جائے طبیبہ صاحب نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جو آئیل ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ آپ اس کے اوپر سے ایک پر صرف لگا دیں اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ جب ہم نے اس کو اچھے سے گوند لیا اب ہم اس کے اوپر آئیل لگا لیں گے اور اس برطن کے تمام چاروں طرف یعنی کہ ہم نے آئیل کو لگا لینا ہے آئیل کو لگا کر اب میں اسے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے آپ کمرے میں یا کچن میں کسی بھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں گھنٹے گزر چکے ہیں اب ہم اس کی پلیٹ اتار رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا سوفٹ ہو چکے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر آئیل لگایا تھا اور اس میں تمام چیزیں ہم نے ایڈ کی تھی اور اس کے کناروں پر بھی ہم نے آئیل لگایا تھا تو بیوز آپ نے اس بات کیا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں سے کوئی بھی چیز سکتے نہیں کرنے انشاءاللہ آپ کے ڈوم بہت ہی اچھی تیار ہو جائے کہ بہت ہی سوفٹ جائے سکے اب آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ جائیں تو ایک گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اکثر لوگ یہ غلطے کہتے ہیں جو کہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے میں ڈوم خراب ہو جاتی ہے تو بیوز آپ نے اتنا کام ٹائم نہیں لینا